السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اتنے بڑے محسن ہیں اتنے بڑے محسن ہیں کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہر مقام پر خلوت کے جلوت کے تنہائی کے تمام مسائل میں رہنمائی فرمائی ہیں یہاں تک کہ آپ نے شوہر بیوی کے ازدیواجی تعلقات کیسے قائم ہونے چاہیے ہیں شوہر بیوی کی مجامعات اور مباشرت اور ازدیواجی زندگی کیسے گزرنے چاہیے جو اندرون کے مسائل ہیں اندرونی مسائل ہیں ان پر بھی مکمل رہنمائی فرمائی ہے یہ کسی دینی دوسرے رہبر اور قائد کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو اتنی گہرائی اور گرائی مجا کر تمام چیزوں کے رہنمائی فرمائی ہے آپ نے یہاں تک رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمارے جو ناپاکی کے مقام پر زیر ناف ناف کے نیچے کے جو بال اگتے ہیں ان کی صفائی کی بھی تعلیم دی ہیں اور صرف تعلیم ہی نہیں بھی ہیں صفائی کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ کیسے صفائی کرنی چاہیے چنانچہ آپ نے فرمایا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے زیر ناف بالوں کی جو لیمٹ ہے اور جو مدت ہے وہ زیادہ سے زیادہ چالیس دن ہیں یعنی چالیس دن سے پہلے پہلے مرد اور عورت حضرات کو زیر ناف کے بال صاف کر لینے چاہیے ہیں اگر چالیس دن سے زیادہ کا پیریٹ گزرے گا تو پھر یہ حرام ہیں مکروع تحریمی ہیں جو حرام کے قریب قریب ہوتا ہے اور چالیس دن سے پیریٹ والے بالوں کے ساتھ نماز پڑھنا بھی یہ مکروع ہوتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ چالیس دن زیادہ سے زیادہ ہیں اس سے کم کم میں زیر ناف موئے زیر ناف کی صفائی ہو جانی چاہیے اب موئے زیر ناف کیسے صاف کرنے چاہیے بلیٹ سے کریں اس طرح سے کریں کریم سابون سے کریں اس سلسلے میں کوئی تحدید نہیں ہے کوئی تعیین نہیں ہے کہ جی با بلیٹ سے ہی کرنے ہیں یا اس طرح سے ہی کرنے ہیں یا کریم سے ہی کرنے ہیں بلکہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول نے انسان کی مزاج اور ذوق پر اور سہولت پر چھوڑ دیا کہ وہ جیسے چاہے جس چیز سے چاہے اپنے انوالوں کی صفائی کریں البتہ اتنے ضرور ہیں کہ عورت کے لیے زیر ناف کے بالوں کو بجائے صاف کرنے کے کسی چیز کے ذریعے اکھارنے کی عادت ڈالنے چاہیے لیکن یہ جب ہی ممکن ہوگا جب وہ پہلے دن سے اس کی عادت ڈالیں ورنہ بڑی عمر میں جا کر کہ اگر اکھارنے کی کوشش کی جائے تو پھر زخم اور پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے البتہ بہتر یہی ہے عورت کے لیے کہ وہ اکھارڑے بجائے اس کے کسی چیز سے صاف کریں ایک بات اور ذہن میں رکھیں بالوں کو صاف کرنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ بال اوپر کی جانب سے یعنی ناف کی جانب سے نیچے کو صاف کرنے جائیں یہ سنت طریقہ ہے یہ تووی زیر ناف کے بال کی بات اس کے ساتھ ساتھ پچھلی شرمگاہ کے آس پاس بھی بال اگاتے ہیں اور بہت سارے بال ہو جاتے ہیں ان کے سلسلے کے سلسلے میں بھی مستحب ہے کہ وہاں بھی سفائی کا احتمام کرنا چاہیے لیکن وہ مستحب ہے اگر کوئی بندہ نہیں کرے گا تو نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا اور اس کی نماز پر بھی فرق نہیں پڑے گا اگر کر لے گا تو پھر یہ سفائی ستھرائی حاصل کرنے میں نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرنے میں جب وہ مقام ساف ستھرہ رہے گا اس سے پاکی حاصل کرنے میں سہولت ہوگی تو دوستو یہ زیر ناف کے بال کی تعلق سے چند ضروری اہم مسائل آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں میں نے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ